صحابہ کرام نے ہمیشہ دین کے تقاضوں کو سمجھ کر پھر اسی کے مطابق اقدام کیے ہیں تاکہ شاعر اسلام میں سے کوئی بھی چیز کسی بھی زمانے کے اندر مٹ نہ جائے اور اس کے آثار لوگوں کے ذہنوں سے بلکل ختم نہ ہو جائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اندر باقاعدہ قرآن مجید کو مصحف کے اندر لکھ کر محفوظ کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا جیسے ہی کوئی وحی نازل ہوتی تھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو فوراں نبی علیہ السلام قاتبین وحی حضرت امیر معابی رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی کو بلا کر ایک آیت دو آیت جو نازل ہوئی وہ لکھوا لیں اور اسے صحابی کے پاس محفوظ کر لیں اور اس طرح پھر قرآن مجید مکمل نازل ہوا تو روایت میں آتا ہے کہ کسی کے پاس مکمل کا مکمل قرآن مجید لکھا ہوا موجود نہیں تھا کسی صحابی کے پاس دو چار آیتیں ہیں کسی کے پاس ایک آیتیں ہیں کسی کے پاس چھ سات آیتیں ہیں اس طرح لکھی ہوئی تھی اور باقعہ تک کسی کتابی شکل کے اندر بھی وہ موجود نہیں تھی بلکہ کسی کے پاس ہڈی کے اوپر لکھی ہوئی ہے کسی کے پاس جانور کے سین کے اوپر اور کسی کے پاس پتھروں پر وہ آیت لکھی ہوئی ہے اور محفوظ کر کر رکھی ہے لیکن حضرت سعید عبوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب جنگ یمامہ کے اندر پانچ سو بڑے قرآن صحابی شہید ہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ اس طرح جنگیوں کے اندر اگر صحابہ اکرام کی اتنی بڑی تعداد حفاظ اکرام کی اتنی بڑی تعداد شہید ہوتی رہی تو کہیں قرآن مجید کا زیادہ نہ ہو جائے قرآن مجید کا زخیرہ زائے نہ ہو جائے اس لئے سیدھا جا کر سعید عبوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ اب جو قرآن حضرات ہیں جو کاتبین وحی ہیں ان کی مدد سے اور ان کی جو یاداش ہے ان سے قرآن مجید کو لکھ لیا جائے یا جن صحابہ اکرام کے پاس لکھی ہوئے آیات ہیں وہ منگوا کر ایک باقاعدہ مصحف کی صورت میں قرآن مجید کو جمع کر کے سرکاری ریکارڈ میں رکھا جائے تو حضرت عبوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدام تو فوراں انکار کر دیا اور فرمایا کیفہ فعل معلم یا فعل رسول اللہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات ذہن میں سوجی تھی اس کو بار بار دھوراتے رہے تقرار کرتے رہے دھوراتے رہے یہاں تک کہ ایک دن حسابی آیا کہ شرح اللہ صدر عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شرح صدر ہو گیا اور اسی بات پر آمادہ ہو گیا اب کاتبین وحی میں سے حضرت عزید بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور انہی کے سفر دیئے کام کرنے کا تیہ ہوا تو حضرت عزید بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آئے اور شیخ خین نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اب ہماری چاہت یہ ہے کہ اتنے پرہ حضرات اتنے حافظ شہید ہو رہے ہیں تو اس لئے ہماری یہ رائے ہے کہ قرآن مجید مصحف میں بارقائد کتابی شکل میں اس کو محفوظ کیا جائے تو حضرت عزید بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہہ کرد کر دیا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں حضور نے اگرچہ انفرادی طور ایک دو آیتیں کر کے لکھوائی ہے سب کو لیکن باقاعدہ کتابی صورت کے اندر تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھواتے تو لکھوا سکتے تھے لیکن نہیں لکھوایا تو اب ہم بھی یہ کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن شیخ خین کے بار بار دورانے کے ساتھ اور ان کے اسرار کے ساتھ آخر حضرت عزید بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کر دیا اور وہ بھی اسی بات پر آمادہ ہو گیا اس کے بعد اعلان ہوا کہ جس کے پاس جو آیت ہے وہ آیت بھی لے کر آئے ساتھ ساتھ دو گواہ بھی لے کر آئے تو وہ آیت اس سے لی جائے گی قبول کر دی جائے گی اور ایک کتاب باقاعدہ تیار کیا جائے گا تو اس طرح حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصحف تیار کروایا ایک کتابی نسخہ تیار کروایا قرآن مجید کا اور اس کے بعد وہ امی آئشہ صدی کا طیبہ طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا دیا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا دیا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا دیا تو وہی صحیحہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی آئیشہ سے لے کر حضرت حفظہ کے پاس رکھ دیا کیونکہ حضرت حفظہ حضرت مرمین خطاب کی جو صاحب زادی تھی اور کبھی ضرورت پڑ جاتی تھی تو ان سے لینا آسان ہوتا تھا بنسبت حضرت امی آئیشہ کے تو اسی آسانی کی وجہ سے عبر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے وہ صحیفہ امی آئیشہ سے لے کر حضرت حفظہ کے پاس رکھوا دیا پھر آگے وقت چلتا رہا زمانہ گزرتا رہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے کے زمانے میں ایک نئی چیز ایک نیا اختلاف پیدا ہو گیا کیونکہ قرآن مجید جتنے بھی سات قرآنوں کے اندر نازل ہوا ہے تو لوگوں نے اپنے اپنے علاقے کے اندر کسی ایک قرآن کو فالو کر دیا اور اسی قرآن میں پڑ رہے تھے لیکن جب اسلام کا بول بالا ہوا اور کافی علاقوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی پھر ایک علاقے والے ایک آیت کو ایک طرح سے پڑ رہے ہیں دوسرے علاقے والے دوسری طرح پڑ رہے ہیں اور اس طرح اپنے اپنے انداز سے پڑنے کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہونے لگا اور ہر کوئی دوسرے کو پر فتوہ لگانے لگا یہ کہتا ہے کہ میں قرآن ٹھیک پڑ رہا ہوں تم غلط پڑ رہے ہو اور یہ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک پڑ رہا ہوں یہ غلط پڑ رہے ہیں اس طرح اختلافات آہستہ آہستہ بڑھنے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا کہ جتنے بھی اسلامی صلطنتیں تھی ان کے اندر جتنے بھی مصحف جتنے بھی نسخے تھے وہ سارے کے سارے بلوائے مانگوا لئے اور اس کے بعد حضرت حفظہ کے پاس جو رکھا ہوا نسخہ تھا وہ بھی اپنے پاس مانگوایا مانگوانے کے بعد ایک ہی قرآن کو مصحف عثمانی کے اندر جاری کر دیا اور باقی جتنے بھی صحیح تھے جتنے بھی نسخے تھے وہ کسی ایک طرف کر دیئے اور ایک جو قرآن تھی اسی کو ہی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی صلطنتیں تھی ان کا نسخے جاری کر دیئے کہ اسی قرآن کے اوپر سب کے سب پڑھتے رہے ہیں تو یہ تو قرآن مجید کے کتابت اور قرآن مجید کے تدوین کا مسئلہ تھا آپ علیہ السلام نے ایک کام نہیں کیا لیکن دور کی اور زمانے کی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ اکرام نے ضرورت محسوس کی اس بات کی کہ اب قرآن مجید کی کتابت کی جائے اور اس کو باقیدے ایک کتاب کی شکل میں ایک مصحف کی شکل میں محفوظ کر دیا جائے اور اسی کے اندر ہی حفاظت قرآن مجید کی ہے تو صحابہ نے اپنے اتفاق اور اجماع کے ساتھ قرآن مجید کو محفوظ کر لیا اور قرآن مجید تو وہی پوری دنیا کے اندر جاری ہو گئے لیکن اس زمانے کے اندر تدوین حدیث کا کوئی بھی رواج نہیں تھا بلکہ بسا اوقات تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرمایا کر دیتے کہ صرف قرآن مجید تمہیں جمع کرنے کی اجازت ہے باقی احادی سے مبارکہ لکھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اس کی وجہ تو ظاہر بات ہے کہ حابل صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فرامین تھے وہ صحابہ اکرام کو از بر یاد بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ہر فرمان کے اوپر صحابہ اکرام کا عمل ہوتا ہوا آ رہا تھا اور جب ایک چیز ایک حکم کے اوپر ساتھ میں عمل بھی آ جاتا تھا تو وہ بلکل ذہنوں کے اندر پختہ اور مضبوط ہو جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کو رب جلال نے جو غضب کا حافظہ آتا فرمایا تھا کہ ایک چیز جو آپ علیہ السلام کی بتائے ہوئے ان کے ذہن میں آگئی تو زندگی گزر جا لیکن وہ چیز بھولنے کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی کیونکہ اتنے کمال کے حافظے ان کے پاس موجود تھے آپ علیہ السلام کے فرامین کو محفوظ رکھنا تو وہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا